ویلکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مشرق وستہ میں بڑی جنگ چھڑ گئی ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا دو سو سے زائد بیلسٹیک اور کروز میزائل داگ دیئے تلبیب میں دھماکے پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے شہریوں میں خوف و حراس بنکروں میں چھپ گئے اسرائیل کے تین ائر بیس اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا اسرائیل ائر بیس نیواتن پر مزائلوں کی بارشوری ایف تھرٹی فائیو تیار اتباہ اسی حالے سے میں جوائن کیا ہے ایرانی صحافی افضل ازا نے ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ روز نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے سر اندرونی پریشر تو تھا ایران پر ان کو جواب دینا تھا ریٹیلی ایٹ کرنا تھا اسرائیل کے طور سے بار بار اوفینسی بھی ہو رہے تھے وہ اور پھر آیت اللہ خام میں سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگلا حملہ اس سے زیادہ تقلیتی ہوگا سر مزید کیا کہیں گے تشویشناک تو ہے صورتحال مشرق بستا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سمجھتا کہ ایران کے اوپر کور پریشر تھا اس سے پہلے بھی ایران میں اسرائیلی جاریت کو بھرپور اندار نے اس کا جواب دیا ہے اسماعیل حنیہ صاحب کی شہادت کے بعد ایران نے مغربی طاقتیں جو کہ اسرائیل کو صفحہ اول میں سپورٹ کرنے والے ممالکوں ان کو انتباہ کیا تھا کہ اپریل کے طرح ایک اور اپریشن ایران کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے لیکن غازہ میں جو ایک بڑھتی ہوئی تشدد اور سیچیوشن ہے اس کو بھی روکتام کے لیے ایران نے ایک وقت دیا تھا امریکہ سمجھ مغربی ممالک کو لیکن آنفورچنلے آپ نے دیکھا انہوں نے نہ صرف فائر بندی کے لیے کوئی اقدامہ نہیں کیا بلکہ ویپنری سپلائیمنٹ اور لیجسٹرک سپورٹ نے مزید اضافہ کر دیا حسن نصرلہ شہید صاحب کی شہادت یا ریزوسٹن فورسٹس کے سینئر کمانڈر اسرائیل نے بیروت پہ حملہ کر کے شہادت کے بعد ایران نے یہ ایک ناغذیر آپشن سمجھا اور ایک دروستگی کے ساتھ اسرائیل کے برعکس جو کہ گزشتے ایک سال سے سیویلینز کو ہسپٹلز کے ٹیمز کو جنرلسٹ کو میڈیا کے ٹیم کو نشانہ بنا رہا ہے ایران نے صرف اور صرف چار ایسے اہم اہداف کے جس میں تین ملیٹری اسرائیلیشن اور ایک انٹیلیجنس سینٹر کو انہوں نے دروستگی کے ساتھ نشانہ بنائے جس رائیٹ افتے آپریشن ایرانی ایرانی فورم نصر سے دبا طرف سے ریچ آلٹ کوئی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل تو نگیٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایک نقصان نہیں ہوا ایرانی حکام کا کیا دعویٰ ہے کتنا نقصان ہوا ہے اسرائیل میں اقارڈنگ تو دی ایرانی آنفورنس وہ بالکل اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں اور آگے مزید تناہوں کے بالکل خواہش نہیں رکھتے اس کے علاوہ ایران نے انتباہ کیا کہ اگر اسرائیل کوئی جوابی کاروائی کرنے کی سوچ یا جرعت کرے ایران کا ریسوانس اس سے مزید سخت اور درنات ہوئی صرف ایران کی طرف سے اسرائیل کے جو حملے کیے گئے ہیں اس کا ایک بیکرون موجود ہے لیکن خفیہ معلومات پر دوہزار اکیس میں جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا گیا تھا جولائی کے آخری ہفتے میں حماس کے سربراہ اسم الہنیا کو پاسرانین کلاب کے بلڈنگ میں حملہ کر کے شہید کیا گیا تھا تو دیکھا گیا کہ ایران میں جشن کا سماع تھا اور فلسین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تو ابھی آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ شدید رد عمل سامنے آئے گا اور ایران تیار ہے بلکل لوگوں کے سنٹیمنز بہت مضبوط ہے آپ نے دیکھا رات کو آپریشن کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں انکلوڈنگ تہران کیپٹل افتی ایران وہاں پہ لوگ باہر نکلیں اپنے قیادت کا شکور یادہ کیا پشی کا لہر دوڑی جہاں تک اسرائیل کے کچھ دعوے ہیں کہ وہ امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی جو سورسز ہیں کہ کچھ دنوں تک اسرائیل آئی لو لو کہ وہ آئل فیل حملہ کرے گا کچھ جوابی چہرے گا آپ نے رات کو دیکھا ان کے اپس 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 ایس اپس ایس اپس ایس اپس اپس ایس اپس 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 ایس اپس 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 بلکل کی ناکام رہے ان کے جو سو کارڈ آئرے ڈوم ہیں ایرانین ہائیپر سونک بیلسٹک نزائل کو انٹرسٹر کرنے میں بلکل ناکم رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور اس کے آلائز اسرائیل کو بڑھانے کے لیے کوئی اور قدم بڑھانے کے کوئی ایڈوائز دے دیں جی سری بتائے گا کہ اگر اسرائیل جوابی کاربائی کرتا ہے ایران کے پاس مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے جنہیس سنکشن تو تھیں امریکہ کے جانے سے بھی ایران پر میں سمجھتا ہوں ایران تاریадцز سال سے ایران پر ایک 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 نامک ہے ایک ٹیریزم سنکشن لگانے کے باوجود ایران پرانے پرور اکناہی اور اسکری صلاحیت میں ایک چشمدید پیشرف خاصل کی ہے تو برپور ایرانیم ملیٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کا برمنہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی کاربائی کرے ایران بلکل اس کے ساتھ دیا رکھتے کہ اس کو کل فور جواب دیا جائے بہت شکریہ ایرانی صحافی افضل رضا حمر صد موجود